بینون ہے ملک جو پاکستانی ہے ان کے بچے آخر اردو کیوں نہیں بولتے کیسے ان کو اردو بولنی جلدی سکھا سکتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں فرات اقریباً 20 ایک میں ریفرن سکولز میں تیج کرتی رہی و جب ایڈوکیشن سسٹم مجھدنا سٹیسفیکٹری نہیں لگا تو میں ان چھوڑ دیا اسکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا آپ میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتی ہیں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہیں جو لوگ انٹرسٹی ہیں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں چلیں جی اب آپ لوگ کو جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کو اردو آئے کیونکہ وہ اس کی قومی زبان ہے سو اس کو آنی چاہیے تو it depends کہ آپ کتنے سیریس ہیں اس بات کو لے کر کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ سیریس ہیں تو آپ اس کے ساتھ اردو میں بات کرنا شروع کریں ابھی جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بول پاتے لانگویج سیکنڈ لانگویج کیونکہ ہمارے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آنی جبکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جب سے آپ کا بچہ چھوٹا ہے آپ تبی سے ہی اردو میں بھی اس کو لفظ بتائیں کیونکہ آپ خود اردو نہیں بول رہے انوائرمنٹ اردو نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے میرے بچے کو بھی سمجھ نہیں آئے گی حالانگویج ایسا نہیں ہے بچہ جو بھی سنے گا اس کو وہ سمجھ آئے گی اور وہ سیکھ جائے گا وہی چیز تو بیسکلی ہمارا بچہ سیکھ نہیں پاتا ہماری وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو لیمٹ کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آنی ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آنی تو اس کو سمجھ تب ہی آئے گی جب وہ آپ سے سنے گا اگر تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں بہت ہی اچھا موقع آپ کے پاس کہ آپ چھوٹے بچے کے ساتھ جیسے بات کرتے ہیں تو اس میں اردو کے بھی ورڈز جیوز کریں کوئی بھی چیز آپ اس کو نام بتا رہے ہیں تو اردو میں بھی بتائیں بڑے بچے بھی ہیں تو تب بھی آپ اس کے ساتھ اردو میں بات کرنا شروع کر دیں آپ کو لگے گا کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی اور پھر وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ یہ کس کو کہتے ہیں تو آپ اس کو بتا دیں گے بات ہتم اردو آگئی لیکن اس کے لئے بچے کی لسننگ بہت ضروری ہے اور وہ لسن کس سے کرے گا آپ سے اب آپ کہیں گے جی میں اس کو ویڈیو سنا دوں میں اس کو درام میں دکھا دوں یہ دکھا دوں جتنا زیادہ وہ اپنے ماں باپ سے سنتا ہے اس کو وہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور زیادہ جلدی لرن کرتا ہے جلدی تو اس لئے جلدی لرن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بچہ کچھ کرے تو you have to do the effort آپ مدر ہیں یا فادر جو بھی ہیں اگر آپ if you are پاکستانی ہیں I mean آپ کی لینگویج اردو ہے تو آپ start this thing ٹھیک ہے start this thing with your child آپ اس کے ساتھ زیادہ زیادہ بولنا شروع کریں daily basis پہ اور یہی سب سے ایک quickest way ہے اس کو لینگویج سکھانے کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں پہ تو آہستہ آہستہ slowly اور gradually آپ work کر ہی سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہ غیر time دی ہے میں اپنے بچے کو سارا کچھ کرا لوں تو وہ بھی possible نہیں ہے ضرور اس کو story سنائیں اردو میں جو لکھی ہوں وہ پڑھ کے سنائیں اس کو act کر کے دکھائیں اور مطلب مزے سے جیسے story سناتے ہیں story telling کرتے ہیں جیسے تو کوئی چیز نہیں روک سکتی کہ آپ کے بچے کو اردو نہ آئے اور آپ سوچی پڑھ جائیں کہ کیسے اردو سکھاؤں اس کو اور بچے جو ہیں naturally they follow their parents وہ built اس طرح کے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی چیز بچے کے لئے سان بنانی ہو parents وہ خود سیکھ لیں اور اس کے سامنے کر دیں that is more than enough more than enough ٹھیک ہے چلیں جی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور hurdle یا problem نظر آتی ہے ضرور comment میں share کریں i will try my best to answer you ٹھیک ہے چلو جی اب آپ like کریں گے میری ویڈیو کو فٹا فٹ subscribe کریں گے bell icon پر click کریں گے کل ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ